جی سلام علیکم کیا حال ہے سب لوگ خیریت سے عمران خان صاحب نے ایک بار پھر کہہ دیا ہے کہ اگر مجھے کچھ ہوا تو آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی ذمہ دار ہوں گے عمران خان صاحب کو یہ دوبارہ دورہ کیوں پڑھا ہے یہ ہم آپ کو آج پوری تفصیل کے ساتھ اسی وی لاغ میں بتائیں گے اور عمران خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جیل کے اندر میری سختیاں بڑھا دی گئی ہیں بلکہ بوشہ بی بی کے جو کمرہ ہے وہاں پہ چوہ آگے اور جب نواز ادا کر رہی ہوتی ہیں تو چوہے ان کی چائے نواز کے اوپر گر جاتے ہیں کیا حالات ہیں جیل کے اندر عمران خان صاحب کے بوشہ بی بی کہ یہ بھی ہم آپ کو پوری تفصیل کے ساتھ آج کے وی لاغ میں بتائیں گے اور ایک نئی انفرمیشن یہ سامنے آئی ہے کہ عمران خان صاحب کو جلسہ ملتوی کرنے پہ گنڈاپور صاحب نے تیار کیا تھا اور اس کے لیے گورنمنٹ نے رابطہ کیا تھا گنڈاپور صاحب سے لیکن اب سوال یہ ہے کہ گورنمنٹ کو کسٹن کہا تھا کہ آپ گنڈاپور سے رابطہ کر لیں اور فوری طور پر آپ کے معاملات سیٹل ہو جائیں گے یہ بھی ہم آپ کو پوری تفصیل کے ساتھ آج کے وی لاغ میں بتائیں گے اور آج بھی گنڈاپور صاحب کی عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی اور اب میری اطلاع یہ ہے کہ آٹھ سپٹمبر کا جلسہ ضرور ہوگا کیوں ہوگا کیسے ہوگا یہ بھی آپ کو اسی وی لاغ میں بتایا جائے گا اور آج پھر پاکستان تحریکہ صاحب کے وکلا نے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کا جو کیس تھا اسے کسی سائٹ پہ نہیں لگنے دیا دسمی مرتبہ یہ سماعت ملتوی ہوئی ہے لیکن اگر سماعت ملتوی ہونی ہوتی ہے تو پھر یہ سماعت ہوتی کیوں ہے یہ بھی آپ کو آج کے وی لاغ میں بتایا جائے گا اور ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کے اوپر باقیدہ حملہ ہو چکا ہے بلوچستان کے اندر پچاس کے قریب لوگ شہید ہو چکے ہیں اور باہر سے مسلسل حملے کیے جا رہے ہیں یہ کون لوگ ہیں کیوں کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ سٹیٹ کیا کرنا چاہتی ہے یہ بھی آپ کو آج کے وی لاغ میں پوری تفصیل سے بتایا جائے گا لیکن وی لاغ کی طرف جانے سے پہلے مری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور یہ جو بیل آئیکان ہے اس کو ضرور پریس کرے تاکہ نوڈیفکیشن آپ تک آتا رہے ہمارا چار لاکھ کا حدف پورا ہو چکا ہے اب ہم نے پچاس ہزار کا ایک کو چنک پورا کرنا ہے اور ہمارا خیال یہ ایک مہینہ ہے ہمارے پاس ایک مہینے کے اندر سیپٹمبر میں ہم یہ پچاس ہزار کا حدف بھی پورا کر جائیں گے اور ہوگا یہ آپ کی مدد سے آج بیڈیالا جیل میں ایک سنویں ملئیر پاؤنڈ کیس کی سماعت تھی لیکن یہ سماعت ملتوی ہوگی اور اس کی وجہ یہ تھی کہ امران خان صاحب کے وقلہ آئی نہیں رہے عدالت کے اندر اور وہاں آکے وہ آخری جو گواہ رہ گیا ہے پینتیس گواہ بھوگو چکے ہیں آخری چھتیسمہ گواہ رہ گیا ہے اس کے اوپر جیرہ نہیں کر رہے اور یہ دسمی مرتبہ ہوا ہے کہ عدالت لگی امران خان صاحب کو بلایا گیا امران خان صاحب کی بہنیں آئیں میڈیا آیا وہاں پہ مجبور لوگ آئے وہاں پہ چاہے بھی آئی لیکن امران خان صاحب کے وکیل نہیں آئے اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ امران خان صاحب نہیں چاہتے کہ یہ کیس کسی طرح فائنل ہو سکے یا انہیں صدا ہو سکے تو وہ جو تاخیر کے حربیں ہیں وہ باقیدہ استعمال کیے جا رہے ہیں اس بار بھی اور آج تو جیس صاحب پھٹ پڑے انہوں نے کہا کہ بھائی یہ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں کیونکہ ہر بار یہاں میں آتا ہوں آپ بھی آتے ہیں میڈیا بھی آتا ہے میڈیا ٹاک بھی ہوتی ہے یہاں پہ وکلا سے سیاسی جماعتوں کے ورکر سے لیڈروں سے فیملی سے ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں یہاں پہ چائے بھی پی جاتی ہے یہاں پہ کھانے بھی کھائے جاتے ہیں یہاں ایک دوسرے کو گلے سے بھی لگایا جاتا ہے اگر کوئی کام نہیں ہوتا تو وہ یہ جو کیس ہے اس کو بھگتانے کا کام نہیں ہوتا یعنی کہ آخری گواہ ہے اور عمران خان صاحب کے وکلا جان بوجھ کے وہاں نہیں آرے تاکہ یہ آخری گواہ بھگت نہ سکے اور عمران خان صاحب کے اس کیس کا فیصلہ نہ ہو سکے تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ وہ جو تحریک انصاف ہے جو پورے پاکستان کے اندر انصاف چاہتی ہے اور آج بھی عمران خان صاحب نے کہا کہ معاشرے کے اندر امن صرف اس وقت آتا ہے جب آپ انصاف قائم کرتے ہیں تو بھائی جب آپ انصاف کے راستے میں رکاورٹ بنتے ہیں تو پھر اس کو کیا کہا جاتا ہے یعنی ایک سائٹ پہ انصاف چاہیے فوری چاہیے جلدی چاہیے اور جہاں پہ آپ کے خلاف انصاف ہو سکتا ہے تو وہاں پہ آپ انصاف کے راستے میں اپنے وکلا کو اپنی پارٹی کو کھڑا کر دیتے ہیں تو یہ ہے عمران خان صاحب کا وہ انصاف کا نیریٹیو جو بار بار کہہ رہے ہیں کہ انصاف کے بغیر معاشرہ نہیں چل سکتا تو اب آپ خود صورتحال اندازہ لگا لیجئے کہ دس سماعتیں ہو چکی ہیں آخری گوانی بگتہ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے وکلا تشریف ہی نہیں لاتے اور تاخیری حربہ استعمال کیا جا رہا ہے عمران خان صاحب نے آج بھی صحافیوں سے بات کی انہوں نے کہا کہ اگر مجھے کچھ ہوا تو اس کے ذمہ دار آرمی چیف ہوں گے اور ڈی جی آئیس ای ہوں گے کیونکہ وہی سارے معاملے کو اپریٹ کر رہے ہیں تو عمران خان صاحب کے اوپر ایک وقت تھا آج سے دس پندہ دن پہلے کا کہ انہوں نے باقیدہ آرمی سے اور آرمی چیف سے درخواست کر دی تھی کہ آپ اپنا کو بندہ پوائنٹ کریں تاکہ ہمارے ساتھ مذاکرات ہو سکے اور ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ پاکستان کے اندر آمن قائم کرنے کے لیے سیاسی استحقام لانے کے لیے پاکستان کو بچانے کے لیے ہم قربانی دینے کے لیے تیار ہیں لیکن آج ایک بار پھر انہوں نے ڈی جی آئی سائی اور ساتھ ساتھ آرمی چیف کو الزام لگا دیا ان کے اوپر کہ یہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں بلکہ عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ یہ جو جیل کا عملہ ہے اسے چار بار تبدیل کیا گیا ہے اور جو پہلا عملہ تھا وہ ہر کھانے کو چیک کرتا تھا کہ کہیں مجھے زہر تو نہیں دیا جا رہا تو اب جو نئے لوگ آئیں یہ اب اس چیز کو چیک نہیں کر رہے اور مجھے کھانا براہ راست دیا جا رہا ہے اور میں وہ کھانے پہ مجبون ہوں اور اس ساری چیز کو آئی سائی کنٹول کر رہی ہے تو ان کا خیال یہ ہے کہ کھانے کے ذریعے انہیں زہر دے دیا جائے گا اور اس سے پہلے بھی عمران خان صاحب کے اوپر ایک دورہ پڑا تھا لیکن پھر اس کے بعد خاموش ہی تاری ہو گئی اب اگر یہ پرانے عملے کو طلب کر رہے ہیں یا ان کو کہہ رہے ہیں کہ وہ زبردست لوگ تھے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو نیٹورک تھا جھیل کے اندر جو پکڑا گیا ہے تو آج عمران خان صاحب تسلیم کر رہے ہیں کہ وہ لوگ ان کے ساتھ مل گئے ہوئے تھے اور وہ ان کو ایکسٹرا فسلیٹیٹ کر رہے تھے جس کی وجہ سے وہ سب لوگ اب باقیدہ انکوئری کا حصہ ہیں اور ان کے خلاف چارچیٹ تیار کی جا رہی ہے تو عمران خان صاحب کا نیٹورک ظاہر ہے پکڑا گیا اب انہیں تکلیف ہو رہی ہے کہ یہ نیٹورک کیوں ختم ہوئے اور وہ چاہتے ہیں کہ جو نئے لوگ ہیں ان کو بھی ایڈجس کیا جائے یا پھر پرانے لوگوں کو واپس کیا جائے کیونکہ ان سے عمران خان صاحب کو تحافظ کا احساس ہوتا تھا ان لوگوں سے انہیں تحافظ کا احساس نہیں ہوتا اب عمران خان صاحب کا مزید یہ بھی کہنا تھا میں نے گورنمنٹ کے کہنے پہ جلسہ ملتل نہیں کیا تھا ملتوی نہیں کیا تھا بلکہ میرا تو گورنمنٹ کے ساتھ رابطہ ہی نہیں ہے تو ایک امپریشن دے رہے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کا رابطہ ہے اور اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ ہی انہوں نے جلسہ ملتوی کیا تھا یا ملتل کیا تھا جبکہ نئے انفرمیشن یہ آئی ہے کہ گنڈاپور صاحب سے رابطہ کیا تھا وفاقی حکومت رہے ہیں اور انہوں نے پونے پوزیشن بتائی تیر یہ بتایا تھا کہ اگر آپ یہ معاملات سیٹل نہ کیے تو پھر گورنر راج لگ سکتا ہے خیبر پختون خواہ کے اندر اور اس طرح آپ کی گومت چلی جائے گی کیونکہ یہ سارا جو معاملہ ہے یہ اگر بگڑا تو سب سے زیادہ نقصان آپ کو ہوگا باقی کسی کو نقصان نہیں ہوگا تو اس کے بعد پھر گنڈاپور صاحب نے جیل کے اندر رابطہ کیا تو اور عمران خان صاحب کو پاکیدہ سوپیڈنٹ کے دفتر بلوا کے گنڈاپور صاحب سے بات کروائی گئی تھی اور پھر گنڈاپور صاحب نے عمران خان صاحب کو قائل کیا اور اس کے بعد پھر عمران خان صاحب نے کہا کہ میں آزم سواتی سے ملنا چاہتا ہوں تو پھر آزم سواتی کو صبح بلائے گیا بلکہ رات کو آزم سواتی صاحب کو جگہ کے کہا گیا تھا کہ آپ نے صبح ہر صورت جیل پہنچنا اور چھے بجے سواتی صاحب جیل پہنچ گئے تھے سات بجے ان کی سوا سات بجے ان کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی تھی تو گنڈاپور صاحب جو ہیں انہوں نے قائل کیا تھا عمران خان صاحب کو اور انہیں کہا تھا گورمنٹ نے لیکن اب اگلا سوال یہ ہے کہ گورمنٹ کو کس نے کہا تھا کہ آپ گنڈاپور صاحب سے رابطہ کر لیں گنڈاپور صاحب فوری طور پر راضی ہو جائیں گے اور آپ کی بات بان لیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی تیسرا فریق تھا درمیان میں جس نے ادھر سے علی امین گنڈاپور صاحب کو تیار کیا پھر جب وہ تیار ہو گئے جیل کے اندر انتظام کیا گفتگو کا پھر وہ گفتگو ہو گئی اور پھر اس دوران وفاقی حکومت نے گنڈاپور صاحب سے رابطہ کر لیا اور اس کے بعد یہ معاملہ سیٹل ہو گیا اب یہاں پہ سوال یہ بھی بنتا ہے کہ گنڈاپور صاحب کیوں قائل ہوئے اس کی بنیادی ویدہ یہ ہے کہ گنڈاپور صاحب کو یہ اشورس دی گئی انہیں ایک گھرنٹی دی گئی کہ جو آپ اگلی تاریخ تیار کریں گے اس پہ ہم اس جلسے کو ہونے دیں گے اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنیں گے تو آٹھ سیپٹمبر کی جو تاریخ ہے گنڈاپور صاحب نے گرنٹی لیا وفاقی گورنمنٹ سے اور وہ تیسرے فریق سے جنہوں نے یہ سارا معاملہ تیار کیا ہے تو اب آٹھ سیپٹمبر کا جو جلسہ ہے عمران خان صاحب کو ٹھیک ٹھاک ہو رہا ہے لیکن اس جلسے کے بارے میں ایک گرنٹی خیبر پختون ہوا گورنمنٹ کو یہ دینی پڑے گی کہ یہ سٹیٹ کی طاقت استعمال نہیں کریں گے یہ پولیس کو لے کر نہیں آئیں گے یہ سرکاری ملازموں کو لے کر نہیں آئیں گے اور یہ جہاں ان کو اسائن کیا جائے گا جلسہ وہاں ہی جلسہ کریں گے اور اس کے بعد وہاں سے واپس جائیں گے اس سے آگے نہیں آئیں گے اور ان میں سے اگر کسی شخص نے کرین یا بلڈوز اللہ ساتھ لانے کی کوشش کی تو پھر یہ جلسہ ملتوی کر دیا جائے گا یا منسوخ کر دیا جائے گا تو بہرحال آج بھی گنڈا پور صاحب امران خاند صاحب سے مل کے آئیں اور انہوں نے آٹھ سپٹمبر کے جلسے کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ تیاریاں پوری ہیں اور آٹھ سپٹمبر کو بہرحال جلسہ ہوگا تو یہ آج امران خاند صاحب کی صورتحال تھی یہاں پہ امران خاند صاحب نے یہ بھی بتایا کہ بوشہ بیوی جو ہیں وہ ان کی حالت زیادہ خراب ہے کیونکہ نے جس سیل میں رکھا گیا وہاں جو پانی آتا ہے اس کے اندر ریت ہوتی ہے پانی بہت ہی گندہ ہوتا ہے وضو بھی وہ بقاعدہ اس پانی کے ساتھ نہیں کر پاتی اور ان کے جائے نواز جو ان کے اوپر چوئے پھرتے رہتے ہیں اور جب وہ نواز پڑھ رہی ہوتی ہے تو اوپر سے چوئے گرتے ہیں اور ان کے کمرے میں بہت زیادہ چوئے ہیں اور یہ جان بوجھ کے چھوڑا جا رہے ہیں اور اس سب کو کلین کرنا چاہیے ہمارے حالات بڑے خراب ہیں یہ جو کہا جا رہا تھا ہے کہ ہمیں بڑی نرمی دی جا رہی ہے نرمی کے بجائے سختیوں میں اضافہ ہو گیا تو عمراء خان صاحب کا آج یہ کلیم ہے کہ ان کی جیل کے اندر سختیاں بڑھا دی گئی ہیں ہم آتے ہیں بلوچستان کی صورتحال کی طرف بلوچستان کی صورتحال انتہائی خراب ہے کل رات کوئٹا کے قریب موسا خیل میں تئیس مسافروں کو گاڑیوں سے اتار کے ڈرکوں سے اتار کے ان کی شناخت کر کے ان کے شناختی کاٹ چیک کر کے ان سب کو قتل کر دیا گیا ہے اور اس کے بعد وہاں پہ دس گاڑیوں کو آگ بھی لگا دی پھر کلات کے اندر پولیس اور لیویز کے لوگ جو ہیں پانچ ان کو شہید کر دیا گیا پانچ عام شہری جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں اور وہاں پہ باقیدہ تھانوں کے اوپر حملے ہوئے ہیں اور تھانوں کو نظر آتش کیا گیا ہے اور وہاں پہ بڑی دیر تک یہ جو باہر کے دہشک گرتے ہیں وہاں پیٹھ کے فائرنگ کرتے رہے اور اس کے بعد پھر وہ تیتر بیتر ہو گئے نکل گئے بعد میں ریاستی فورسیز نے بھی کاروئی کی اور اس میں دس لوگوں کو مار دیا گیا ہے قتل کر دیا گیا ہے اور ساتھ انہیں یہ کہا گیا ہے کہ آئندہ اگر اس قسم کی کوئی حرکت ہوئی تو کسی کو نہیں چھوڑا جائے گا تو بلوچستان کی صورتحال بڑی گھمپیر ہے اب اگر آپ افغانستان کی صورتحال دیکھ لیں وہاں سے دہشک گرت جو ہیں پاکستان کے اندر آکے اٹیک کر رہے ہیں اور اس کے بعد آپ بلوچستان دیکھ لیں بلوچستان کے اندر ایسا لگتا ہے کہ باقیدہ آگ لگائی جاری ہے اور کوئی لوگ ہیں کچھ فورسیز ہیں جن کو باہر کی طاقتوں کی باقیدہ سپورٹ ہے اور وہ افغانستان کے اندر بیٹھ کے ایران کے اندر بیٹھ کے پاکستان کے اندر آکے وہ اٹیکس کرتے ہیں اور بڑے لیول پہ قتل و گارت کری کر کے وہاں سے واپس چلے جاتے ہیں اور یہ سارے جو واقعات ہیں یہ قومی شہراؤں پہ ہو رہے ہیں یعنی وہ شہراؤں پہ ہو رہے ہیں جو مختلی صوبوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑتی ہیں یا وفاق کے ساتھ ایک دوسرے کو جوڑتی ہیں اور وہاں پہ باقیدہ ٹرینز جو ہیں وہ منسوخ ہو گئی ہیں کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ راستے کے اندر اتنے زیادہ مسائل ہو گئی ہیں کہ نہ بسی چل پا رہی ہیں اور نہ ہی ٹرینز چل پا رہی ہیں اور آنے والے دنوں میں شاید کہیں خدا نہ خواستہ اگر نیشنل گریڈ کو اڑا دیا گیا تو بجلی کا کرائسیز بھی پیدا ہو جائے گا کیونکہ اس کے بارے میں بھی تھریٹس آ رہی ہیں تو یہ جو صورتحال ہے یہ اتنی گھمبین اور خوفناک ہے کہ میرا خیال ہے صرف ریاست اسی کو نبٹ لے تو بڑی بات ہے لیکن کیونکہ ہم دنونی طور پر بہت ساری جنگوں میں فسے ہوئے ہیں تو اس لیے ہم ان چیزوں کے اوپر توجہ دے پا رہے ہیں نہ ہم افغانستان کے ایشو پر توجہ دے پا رہے ہیں نہ ہم بلوچستان کے ایشو کے اوپر ہم توجہ دے پا رہے ہیں نہ ہی جو پاکستان کے اندر درشگردی اور معاشی معاملات ہیں اس کو کنٹول کر پا رہے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہماری اندرونی لڑائییں اتنی زیادہ ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں بچتا تو میرا خیال ہے یہ جو اندر کی لڑائیں ہیں اسے ونس فار آل ایک مرتبہ کٹرول کر کے گورنمنٹ کو چاہیے اسٹیویشمنٹ کو چاہیے ہماری فورسز کو چاہیے کہ یہ جو ایلیمنٹ ٹویلپ ہو رہے ہیں انٹی پاکستان ان سب کا کلہ کامہ کریں ان سب سے ایک بار نپٹے تاکہ کسی نے کسی جگہ امن تو آ سکے مجھے اجاز دیجئے اگلے بھی لاکھ میں وہ لکات ہوگی